السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام بہت بہت شکریہ اللہ خوش رکھیں دل خون کے انصور ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہماری نظر سے گزرتی ہے اسلامی معاشرے اور مملکت خدادات پاکستان میں سرگودہ سے ایک خبر ہے کہ سرگودہ میں سگے بائی نے سگی بہن کے ساتھ شادی کی ماں باپ بے بس دکھائی دے رہے ہیں ماں باپ بے بست دے اور ماں باپ نے کچھ نہ کیا نہ کچھ کر سکیں وہ خبر تو ویسے میڈیا نے ہائلائٹ کیا اور عام روٹین کے ایک خبر لگ رہی ہے لیکن یہ خبر نہیں یہ علمیہ ہے یہ ہمارے لئے علمیہ ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ اور ہمارے معاشرے کا ناصور ہے کہ بہیائی فحاشی اور بیدینی اور لاقانونیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جو رشتے ہیں ان رشتوں کی جو وقعت ہے یا ان رشتوں کی جو عزت اور احترام ہے یا ان رشتوں کے جو ترتیب ہے یا ہماری تربیت کی جو اثر ہے وہ اثر یہ دکھائی دے رہی ہے کہ اب سگے بہن بائی بی اور شادی کے بندن میں بند رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی مملکت خدادات پاکستان ہے اسلامی نظریہ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا آئے روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام مدارس اور مساجد خانقاؤ علماء اور طلباء کے پیچھے تو بہت زیادہ وہ ایک قسم کی زبان درازی کی جاتی ہے لیکن اس کے یہی نتیجے نکلتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی معاشرے سے علماء طلباء اور مدارس مساجد قرآن و حدیث کو نکال دیں تو معاشرہ پھر اسی بگاڑ کا شکار ہوگا اور ایک خبر اور ہے کہ ایک بھانجے نے اپنی سگی پوپی کے ساتھ نکا کیا ہے اور عجیب کیفیتیں اور نکا بھی کہاں پہ کیا ہے انہوں نے بالکل کوٹ میریج کی ہے تو اس طرح کی خبریں سن کر اور اس طرح کی خبریں دیکھ کر لیکن کریں بہت دکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے ہم پہ مدد فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ